بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین و سامین کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح ہمارے یوٹیوب چینل کا نام سچ فور یو ہے تو ہم آپ کو امدادی پروگرامز کے حوالے سے سچی اور اثنٹک معلومات دیتے رہتے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی حکومتی امدادی پروگرامز کے حوالے سے نئی آنے والی معلومات سے اگاہ رہ سکیں اور ہاں جن افراد کو ہمارے چینل سے سچی اور اثنٹک معلومات ملتی رہتی ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں جا کے یس لکھ دیں تو آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم آپ کو حکومت کی جانب سے جاری کردہ تین بہت بڑے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے جن کے تحت عوام کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی نئی اور تازہ ترین معلومات سے اگاہ کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے تعاون سے تین قسم کے بہت بڑے فلاحی منصوبے عوام کے لئے شروع کیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ موٹر سیکل سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کا منصوبہ بھی حکومت کی جانب سے شروع ہو چکا ہے اور کسان کارڈ کے پروگرام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو موٹر سیکل سکیم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آدھی قیمت پر اور بلکل آسان اقساد پر آپ لوگوں کو یہ موٹر سیکل دیے جا رہے ہیں اس کی ریجسٹریشن مکمل طور پر شروع کر دی گئی ہے پورے صبح پنجاب کی عوام میں بیس ہزار موٹر سیکل تقسیم کیے جائیں گے جس میں انیس ہزار پیٹرول پر چلنے والے اور ایک ہزار الیکٹرک بائکس آپ کو دی جا رہی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اس سکیم میں اہل ہونے کے لیے آپ کے پاس موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہونا چاہیے اور ہاں اس میں سب ہی لوگ ریجسٹر نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہ صرف اور صرف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ہی دیے جا رہے ہیں اور ہاں سب ہی ریجسٹرشن کرانے والے بچوں کو بھی یہ نہیں دیے جائیں گے کیونکہ مستحق ہونے کی صورت میں اور میرٹ کی بنیاد پر طلبہ اور طلبات کو اس سکیم میں اہل کیا جائے گا اس کے بعد موٹر سائیکل بھی آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے لیکن موٹر سائیکل لینے سے پہلے آپ لوگوں کو بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ دینی جائیں ضروری ہوگی اس کے بعد آپ کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے کی قسط جمع کروانی ہوگی جو کہ پورے دو سال آپ لوگوں کو ہر مہینے یہ پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کی قسط جمع کروانی پڑے گی ویسے اگر روٹین میں دیکھا جائے تو ایک لاکھ کا موٹر سائیکل اگر سودھ پر لیا جائے تو دو سال کے قسطوں میں وہ تقریباً تین سے چار لاکھ روپے کا موٹر سائیکل جا کے ملے گا لیکن حکومت پنجاب یہ موٹر سائیکل آپ کو بلا سودھ فراہم کر رہی ہے اور بہت ہی کم قیمت میں آپ لوگوں کو یہ موٹر سائیکل ملنے جا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ اس میں ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ابھی سے کمنٹ میں جا کے یس لکھ دیں ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار بھی آپ کو ہم ضرور بتا دیں گے باقی ریجسٹریشن کا جو پورٹل ہے اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو جی ہاں ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سولر سسٹم کے پروگرام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے سوریو سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موٹر سائیکل میں ریجسٹریشن کروانے کی آخری طریق 29 اپریل 2024 ہے تو جی ہاں سولر سسٹم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ سولر سسٹم کا پروگرام بہت جلد حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کر دیا جائے گا اس کی ریجسٹریشن بھی شروع ہو جائے گی لیکن اب اس پروگرام کا نظام مکمل طور پر ترطیب دیا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے تحت ہر گھرانے کو مکمل سولر سسٹم فری میں دیا جائے گا اور صوبہ پنجاب کے پچاس ہزار گھرانے اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے یہ مستحق گھرانوں کے لیے ہی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے تو جو گھرانے اس میں اہل ہو جائے گا اس کو دو سولر پلیٹس اس کے ساتھ انورٹر اور بیٹری بھی مفت میں فراہم کر دی جائے گی اور ہاں یہ سولر سسٹم کی پلیٹس چھوٹی نہیں ہوں گی بلکہ پانچ پانچ سو وات کی بڑی پلیٹس آپ کو دی جائیں گی اور جی ہاں اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فلاحی منصوبہ ہے یہ پنجاب اور سندھ حکومت نے ہی شروع کیا ہوا ہے سب سے سندھ میں الہدہ اس پروگرام کا نظام ترتیب دیا جائے گا لیکن سب سے پنجاب کی عوام کے لیے اس پروگرام کا مکمل میکنزم تیار کر لیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں اہل کسانوں کو ایک اکڑ کے لیے تیس ہزار روپے کی امداد فراہم کی جائے گی یعنی کہ اگر آپ لوگ گندم کی کاشت کے موقع پر کسان کاٹ کے ذریعے تیس ہزار روپے لیں گے تو جب آپ گندم کی پیدوار حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ تیس ہزار روپے واپس حکومت کو جمع کروانے ہوں گے اس پروگرام کی شرائط یہ ہیں کہ جس کسان کا بارہ اکڑ سے کم رکبہ ہوگا اس کو ہی کسان کارڈ کے ذریعے یہ امداد فراہم کی جائے گی کسان کارڈ کی ریجسٹریشن کا آغاز اگلے ایک یا دو ہفتے کے اندر شروع کر دیا جائے گا تو کون کون کسان بھائی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں جا کے یس لازمی لکھ دیں اس پروگرام کا مکمل طریقہ کار تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بہت جلد بتائیں گے اب ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ سب لوگوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ جن لوگوں نے دسمبر دو ہزار تیس سے پہلے اپنی ریجسٹریشن کروالی تھی تو ان لوگوں کو اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جانب سے کفالت کی قسط ملنا شروع ہو چکی ہے اگر آپ لوگ بھی دسمبر سے پہلے ریجسٹریشن کروال چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی قسط بہت جلد آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اگلے پندرہ سے بیس دن آپ کے لئے بہت اہم ہے اگر ان میں آپ کی قسط نہیں آتی اور آپ کی جانچ پرتال جاری رہتی ہے تو پھر انشاءاللہ جولائی کے مہینے میں آپ کو جا کے یہ قسط مل جائے گی تو جو لوگ بے نظیر کفالت پروگرام میں پہلے سے اہل ہیں اپنی قسطیں وصول کر رہے ہیں وہ افراد کمنٹ میں یس لکھتے جائیں مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ